نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ٹی سی ٹیلر چینل میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بیک پاکٹ بنائیں گے اس کے اوپر ایک بھی سلائی نہیں ہوگی اور اتنی فینیسنگ کے ساتھ ہوگی وہ کمال کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا بلکل نیا طریقہ ہے یونک طریقہ ہے تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اسٹارٹ سے آخر تک دیکھئے گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم بالٹ لے لیتے ہیں اپنی تین سوٹ کی جو کی آپ کو لینا ہے تین سوٹ کی بالٹ ایک دم فینیسنگ کے ساتھ بہترین نہ زیادہ چونڑین نہ زیادہ پتلی لگتی ہے اس کو سیدھا جشٹ فال لینا ہے تاکہ جو ایک دم سیدھی کٹے اور جو ہے اس کے بعد آپ کو کپڑے پر چپکا لینا ہے اس طریقے سے چار چار انچ کا لگ بک چونڑا کپڑا لینا ہے کھڑا کپڑا اور اس میں اس کو چپکا دینا ہے چپکانے کے بعد اس کو جڑ سے آپ کو کپڑے کو نکال دینا ہے یہاں سے جڑ سے بلکل نکال دینا ہے اتنا کام کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو موڑنا ہے اور موڑنے کے بعد یہ دیکھئے موڑ گیا اور ہم کیا کام کریں گے ایک بار اور ہم کو اس کو موڑنا ہے یہ دیکھیں تو یہ جو ہے دوسری بار موڑ گئی تو اس طریقے سے آپ کو توڑ لینا ہے توڑنے کے بعد اب ہم کیا کام کریں گے اب ہم دوسرا بالا لیں گے اوپر کی جاتی اور اس کو ہم صاف کر لیں گے اس میں ہم کو کچھ نہیں کرنا جسٹ سیدھا کپڑا اپن کو کاٹ لینا ہے چار انچ کا چونڑا اور یہاں پر ہم پاکٹ کی لمبائی اگر فل پینٹ ہے تو سترہ انچ لینا ہے اور چونڑا یہاں آپ سالہ ساتھ آٹھ لے سکتے ہیں بعد میں سات انچ بھی اب یہاں پر پاکٹ کا نسان لگاتے ہیں جو کہ اوپر سے تین انچ ہے اور بیچ ڈانٹ سے ہم کو دھائی انچ ادھر دھائی انچ ادھر پانچ انچ کی پاکٹ ہم یہاں پر بنائیں گے تو وہ ہی آپ کو نسان لگا لینا ہے ادھر سائٹ میں بھی تین انچ کا اب دیکھیں یہ اتنا نسان لگ گئے اب ہم کو نیچے جو پاکٹ کا اسطر ہے اس کو رکھ دینا ہے سب سے پہلے ہم بیس سنٹر کا نسان لگا لیں گے اور یہ بیس سنٹر کا نسان ڈانٹ کے بیچ و بیچ میں رہنا چاہیے اور جو اوپر کے نسان لگے ہیں پاکٹ کا اس سے لگوا آدھا سے پاؤنینچ ہم کو اوپر نکال کے اس کو رکھنا ہے کپڑے کو اس طریقے سے تو یہ دب جائے گا اس کے بعد اب ہم کو کیا کام کرنا ہے اس کے بعد ہم کو اس پر سلائے لگا کے اس کو روک دینا ہے ایسے کچھی سلائے لگا لینا ہے اور روک دینا ہے اور دھاگے کو کٹ دینا ہے اب ہم سب سے پہلے بنا لیتے ہیں اپنی لپی یہ جو لپ ہے اس کو دیکھیں یہاں پر جہاں پر پلٹیں گے سروبات میں تو چونڑی لگائیں گے بعد میں ہم کو جتنی لپ چاہیے اتنی ہم یہاں پر سلائے لگا لیں گے جیسے کہ ہم دیر ثوت کی سلائے لگا رہے ہیں اور اس کو کٹ لینا ہے اب یہ اوپر سلائے نہیں لگے گی پلٹنے والی ہے مطلب بینہ سلائے کی لپ رہے گی اس طریقے سے ہم کو کٹ لینا ہے اب ہم اس کو پلٹیں گے کیونکہ اتنی پتلی جو ہے اس سے تو نکلے گی نہیں تو ہم کو دھاگے سے نکالنا ہوگی اس کو پلٹنا ہوگا تو یہاں پر ہم نے دھاگہ ڈال لیا سوئی میں چوبار سے آٹھ پلے ہوگا اور اس کو اس طریقے سے اُلٹی سوئی لگا کہ اس کو باہر نکال لینا ہے اور جو ہے ہم کو اس کو پلٹنا ہے پلٹنا کیسے چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں بہت سے لوگ پلٹ لیتے ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں پلٹتے ہیں تو ان کو لیے ہم دکھا رہے ہیں اس طریقے سے آپ کو اس میں روک لینا ہے دھاگے کو اور اس کے بعد اس کو پلٹنا ہے یہ کافی موٹا کپڑا ہے اور چپکنے والا تو یہاں پر تھوڑی سی تاگت لگانا پڑ رہے ہیں پلٹنے کے لیے اور تھوڑا سا چکنا ہوتا ہے وہ بہت دیر جلدی پلٹ جاتا ہے لیکن یہ پلٹ جائے گا آرام سے آپ کو پلٹنا ہے اس طریقے سے دیکھیں ہم نے خسکایا اور یہاں پر پکڑ کے اس طریقے سے ہمارے ہاتھوں کے طرف دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو پکڑ کے یہاں پر کھینس کے پلٹ رہے ہیں کیونکہ اگر بینا سلائی کی اوپر بھی ایک بھی سلائی نہیں ہے پاکٹ فے اور لپ کے اوپر سلائی ہوگی تو وہ دیکھنے میں نہیں اچھے لگے گی تو اس لئے ہم نے ہوچا بینا سلائی کی لپ بھی رکھنا چاہیے تو یہ ایک لک آئے گا اس کے بعد ہم کو پریس لگا لینا ہے اور پریس لگانے کے بعد اب ہم اس کو پریس سے ہی توڑ لیں گے اس طریقے سے اب یہ ہماری لپی جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے پیچھے بٹن لگنے کے لئے ریڈی ہے اب یہاں ہم اس کو اس طریقے سے نیچے کچھا ایسے کر کے فولڈ کر کے کچھا کر لیں گے بھائی ہم کو ادھر والی جو جاتی ہے اس میں بھی ایسے ہی کر لینا ہے تو یہ ہمارا کھرچہ کمپلیٹ ہو گیا پاکٹ کا اب ہم پاکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر اس طریقے سے رکھنا ہے اور نیچے والا جو حصہ ہے اس کو رکھنا ہے نیسان سے اور اس طریقے سے ہم کو سلائی لگا دینا ہے ٹاکی لگا کے ہی رکھنا ہے اس کا دھیان رکھنا ہے دیکھئے ہم نے اس طریقے سے سلائی لگا دی پیشنگ کو باہر نکال کے اب ہم کو کیا کم کرنا ہے دوسرا والا پلہ ہم کو رکھنا ہے دوسرا والا پلہ ہم کو اس کو اس طریقے سے رکھ دینا ہے اس کے اندر بالکل سٹا کے اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس کو موڑیں گے اس سے ہمیں آئیڈیا لگ جائے گے کہاں پر سے ہم کو سلائی لگانا ہے اس طریقے سے سیدھا موڑنا ہے اور موڑنے کے بعد ہم یہاں سے ہی سلائی لگائیں گے یہ آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے اس میں کتنی چونڑی ہم کو سلائی لگانا ہے کیونکہ جتنی چونڑی بالیڈ ہے ہماری اتنی ہی چونڑی آپ کو اس کے کنارے پر سلائی لگاتے ہو چلے جانا ہے اور ادھر سائیڈ میں اتنی سلائی آپ کو چھوڑ دینا ہے وہ کس لئے وہ لپ لگانے کے لئے بعد میں ہم لگائیں گے پہلے لگا لیں گے تو لمبائے زیادہ کم ہو سکتی ہے بعد میں ہم لگائیں گے تو ایسے ہی ادھر سائیڈ میں بھی ہم کو اس کو موڑ لینا ہے موڑ کے ہم کو آئیڈیا لگ جائے گا کہاں تلق سلائی لگانا ہے یہاں تلق لگانا ہے اس کے بعد ہم کو ٹانکی لگا دینا ہے اچھے سے تو یہ کام ہوگے آپ دیکھیں دھیان تھے اس طریقے سے ہم کو رکھنا ہے ایسے بالیٹ کو اس طریقے سے ایک ہے نا ایسے ہی رکھنا اس کو پکڑ کے اور یہ اس طریقے سے ادھر سائیڈ میں آئے یہ دیکھیں میں دوبارہ سے دکھاتا ہوں اس طریقے سے آیا ایسے کر کے اور یہ جو نیچے کی سلائی لگی ہے سلائی کے اوپر ہی ہم کو دوسری سلائی لگا دینا ہے ٹانکی لگا کے اس سے گیا ہوگا بالیٹ کے اوپر ہماری سلائی نہیں آئے گی بالیٹ ہماری پکی دب جائے گی یہ دیکھیں سلائی لگ گئے بالیٹ کے اوپر اور اس طریقے سے اب ہم اس کو کیا کام کرتے ہیں سمپل سا کاٹتے ہیں یہ دیکھیں بالیٹ ہماری کمپلیٹ ہو گئی اس کو ہٹاتے ہیں اس کو اس طریقے سے ادھر ہٹایا اور اب اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں پاکٹ کو تو یہ ہماری ایک طریقے کی چرمہ بھی ہو گئی ہے اور اس تھوڑا پیچھے رکھ کے اور آپ کو جسٹ کنارے پر ہی سلائی مطلب کٹنگ کرنا ہے کٹ سلائی نہ کٹے اور اچھے سے اس کو کٹ لگانا ہے تاکہ پلٹنے میں کوئی دکھت نہ ہو سلائی کی جو کناری ہے بلکب وہاں پر ہی آپ کو یہاں پر کٹ لگانا ہے بھی سیم میں تو یہ ہماری کٹنگ ہو گئے اب ہم کو کیا کم کرنا سیمپل سا ان کو دونوں کو پلٹ دینا ہے اُلٹی طرف سے اس طریقے سے تو اب دیکھئے اس کو اس طریقے سے کر کے ادھر سائیڈ میں اور یہاں پر ایسے رکھ دیں گے یہ آیا ادھر سائیڈ میں بھی ایسے ہم کو اس طریقے سے رکھنے کے بعد یہ دیکھئے اوپر آیا اب ہم کو اچھے سے اس کو ٹھیک سے پہلے سمحل لینا ہے بالٹ کو ٹاکی کو سیدھا رکھنا اب یہ دیکھے تیرچھی یہ بھاگ رہی ہے ہم کو لگ رہا تیرچھی ہو رہی ہے ہم کو دیکھئے ادھر خسکانہ یہ دیکھئے اب سیدھی ہو گئی اس طریقے سے ہم کو رکھ کے اب ہم یہاں پر ٹاکی لگا دیتے ہیں ٹاکی آپ کو اچھے سے لگانا ہے کیونکہ اوپر تو لگانا نہیں ٹاکی دوسری سائٹ بھی ہم کو اچھے سے بیٹھال کے اور جو ہے ٹاکی یہاں پر بھی لگا لینا ہے بالٹ پہ ایک بار اس طریقے سے اچھے سے بیٹھال کے اور انگلی سے ایسے کریں گے جتنی نم بگرہ ہے وہ نکل جائے اب یہ سہائی ہے بلکل ٹاکی لگنے کے لیے اور یہاں پر بھی ہم اس کی ٹاکی کو لگا لیتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھئے یہ بالٹ آ گئے اب ہم کو سیمپل سا یہاں پر نیچے والا جو کپڑا ہے بالٹ کا اس کو جڑ دینا یہاں پر سلائی سے تو اتنا کام کمپلیٹ ہو گیا اب ہم کو یہاں پر لپ کو لگانا ہے جتنا بڑا بٹن ہو سب سے پہلے یہاں پر سلائی لگا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کی فائلے کی نہیں لپ بیچو بیچ میں یہاں پر ڈٹکے بیچو بیچ میں لگانا ہے بٹن کے کوٹنگ لگا سکتے ہیں بٹن کے حساب جتنا بڑا بٹن ہو اس حساب سے بیسے اتنا ہی بڑا آپ کو بٹن لگانا ہے دیکھنے میں اچھی لگتی ہے اور یہاں پر کنارے سے ہم کو اس کو لگاتے ہوئے ٹاکی چلے جانا ہے اب دیکھیں تھوڑی اندر بڑھا کے ہم نے سلائی لگائی اس سے کیا ہوگا کی ایک دم دیکھیں بلکل بہترین آئی ہے اب ہم کو اس کو پلٹ لینا ہے پلٹنے کے بعد اس کو ایسے رکھیں گے اور سمپل سا یہاں پر سلائی لگا کے اٹیج کر دیں گے دونوں کو اس کے بعد ایکسٹرا جو پھالدو کپڑا تھوڑا تھا اس کو کاٹ دیں گے بس اتنا ہی رکھیں گے جیتنا ہم کو موڑنا ہے اس کو اس طریقے سے اور ادھر سائیڈ میں بھی ہم تھوڑا تھا کٹ کر دینا ہے اب جو اندر کے ایک جاتی ہے رہی گئی ہے اوپر والی اس کو بھی ہم کو دبا لینا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بالی جاتی ہے اس پر بھی سلائی لگا لینا ہے اس کو سلائی لگانے کے طریقہ یہ ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو رکھنا ہے تاکہ ادھر ادھر یہ بھاگے نہیں انگلی سے دبا لینا ہے اور سلائی لگاتے ہوئے چلے جانا ہے اب ہم اس کو موڑ دیں گے موڑ دیں گے سائیڈ بھی موڑیں گے تو دیکھیں یہاں پر کپڑا آ رہا ہے پینٹ کا تو یہاں پر کا حصہ موٹا ہو رہا ہے تو پر سے چمکے گا تو یہاں پر تھوڑا سام نکال دیں گے کپڑے کو تو یہ تیرچہ کٹ گیا سامنے کاٹا تھا تو یہ دیکھیں دونوں ہم نے کاٹ دیا اب ہم ان کو موڑ لیتے ہیں سوپر کس لائی ایم کو لگانا ہے اچھے سے اس کو بیٹھال کے تو یہ ہماری لیٹ ریٹی ہو گئی اس طریقے سے اب ہم تھوڑا سا اندر سے پلس لگا آپ کو دکھاتے ہیں کچھ اس طریقے کا لکھ آیا ہے کتنی فینسنگ کے ساتھ دیکھئے یہ یہاں پر پاکٹ کو بنایا ہے تو اس طریقے سے دوستو اس کو آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی سیمپل اور آسان طریقہ ہے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بیڈیو اگر اچھا لگا ہو بیڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ اگر پہلی بار آئیں سبسکرائب کروی لائک کنال پہ جرور کلک کریں ملتے ہیں نئے بیڈیو کا ساتھ اب تک کے لئے نمسکار